نومی صدی کے وسط میں ویٹیکن کی تاریخ کی پہلی اور آخری عورت جس نے پوپ کا منصب سبھالنے کے بعد حکمرانے کی جب اس نے اپنے آپ کو ایک مرد کے طور پر بھیس بدل کر پوپ جون ہشتم کو اپنے نام سے مصوم کیا اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ ایک خاتون ہے جب تک کہ پوپ کے ایک جلوس میں ایک حیرت انگیز واقعہ رونما نہیں ہوا تاریخ دان ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکے ہیں کیا پوپ جان کی کہانی افسانہ تھی یا سچائی پر مبنی تھی اگرچہ ویٹیکن کے سرکاری ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے دو سو سار سے زیادہ کتھولک پوپ مرد تھے تاریخ کے مطابق قرون وستہ کی ایک اور کہانی میں دعویٰ کیا گیا ہے ایک عورت نے ویٹیکن پر ایک مرد کے طور پر بھیس بدلنے اور خود کو پوپ جان کہنے کے بعد تقریباً دو سال حکومت پوپ جان کی کہانی آج بھی تاریخ کے رازوں میں سے ایک ہے جسے کچھ لوگ حقیقت کے طور پر قبول کرتے ہیں اور چرچ نے کئی دہائیوں سے اس کہانی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ دوسرے اسے قرون وستہ میں رہنے والے رہبوں کے تخیل سے متاثر ہو کر ایک افسانہ کے طور پر دیکھتے ہیں اس کہانی میں کہا گیا ہے کہ پوپ جان ہشتم ایک جوان عورت تھی جو آدمی کے عبیس میں آ گئی تھی اور اپنی مذہبی تربیت شروع کرنے کے لیے چرچ میں داخل ہوئی تھی اور وہ اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی جہاں وہ پہلے چرچ کے رہبوں میں شامل تھی اور بعد ازا اس نے کارڈل کا درجہ حاصل کر لیا پھر آخر کار آر سو پچپن میں پوپ کے عہدے تک پہنچی جہاں وہ اکثریت کے ذریعے منتخب ہوئی تھی انہیں بہت عزت و احترام سے نوازا گیا تھا جان جرمنی کے گاؤ انگھیلیم میں ایک عالم جوڑے کے گھر میں پیدا ہوئی چونکہ اس کے والدین نہایت خوبصورت اور ذہین تھے اسی لیے یہ خصوصیات جون میں بھی منتقل ہوئیں جیسے جیسے وہ بڑھتی گئی اس کی خوبصورتی اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہانت کے اثرات بھی آشکار ہونے لگے ان دنوں لڑکیوں کی تعلیم کا بالکل بھی رواج نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس کے والدین نے اس کا داخلہ ایک سکول میں کرا دیا تعلیمی میدان میں بھی جون نے تیزی سے ترقی کی صرف تیرہ سال کی عمر میں وہ جرمن اطالوی اور انگریزی زبانیں سیکھ گئیں رفتہ رفتہ وہ بڑھتی گئیں اور اس کے حسن اور قابلیت کے چرچے شہر میں چاروں جانب ہونے لگے انہی دونوں اس کی ملاقات فلڈا سے آئے ایک رہب نوجوان سے ہوئی یہ نوجوان بھی اپنے علم اور مردانہ وجاہت میں بے مثال تھا دونوں میں رجحان اور ذہنی اہم آنگی متوازن تھی اس لیے دونوں ہی گرفتار محبت ہو گئے اب بریشانی یہ تھی کہ مسیحی رہب اور رہبائیں شادی نہیں کر سکتے تھے چنانچہ وہ دونوں انگیلیم سے فرار ہو گئے اور اس نوجوان کے شہر فلڈا کی ایک خان کا کا رکھ کیا یہاں جون نے ایک مرد رہب کا روب اختیار کیا اور ساتھی سے خفیہ شادی کر کے زندگی بسر کرنا شروع کی یہاں رہتے ہوئے انہیں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کے بارے میں چیم گوئیاں شروع ہو گئیں اسی لیے ایک رات کی تاریخی میں دونوں انتھس شہر کے لیے روانہ ہو گئے یہاں چند دن رہنے کے بعد ان دونوں کے درمیان نامعلوم وجوہات کی بنا پر علیدگی ہو گئی علیدگی کے بعد فلڈا کا نوجوان راہب مشرق میں مصر کی سیر کے لیے روانہ ہو گیا جبکہ جون سیدھی روم پہنچی جو اس وقت مسیح اقتدار کا مرکز تھا یہاں جون نے خود کو ایک مرد کے روپ میں ظاہر کیا وہ یہ عمل کافی عرصے سے کر ہی تھی اسی لیے اسے کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی اس وقت سرجیس سانی پوپ کے منصب پر فائز تھے یہاں جون کو بڑے بڑے مسیح علماء سے ملنے کا موقع ملا کیونکہ جون کے رجحانات بھی اسی قسم کے تھے اسی لیے اسے یہ شہر بہت پسند آیا اسی لیے وہ روم کی سب سے مشہور درسگا سنٹ مارتن میں ایک عرہب کی حیثیے سے ظاہر ہو گئی یہاں اس نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر عالی مقام حاصل کر لیا انہی دونوں پپائے آزم سرجیس سانی کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ لیو چہارم پوپ بنے یہ پوپ سنٹ مارتن کی درسگاہ میں جون کا استاد رہ چکا تھا اور اس کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا لیو چہارم نے بعض اہم اور حساس خدمہ جون کے سپرد کی جسے اس نے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا اپنی قابلیت کے استعمال کے علاوہ جون ایک مرتبہ روم کی افاج کے ہمراہ محاذ جنگ پر بھی گئیں اور وہاں سے کامجاب ہو کر واپس لوٹیں انہی دونوں لیو چہارم کی اپنے کارڈنیل اناستیسیس سے انبن ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے جون نے اپنے استاد لیو چہارم کا ساتھ دیتے ہوئے اناستیس کو بڑی مہارت سے کارڈنیل کے عہدے سے ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا اس کے بدلے میں لیو چہارم نے کارڈنیل کی پوسٹ جون کے حوالے کر دی یہ ایک بہت بڑا مرتبہ تھا جو جون کو حاصل ہوا تھا کارڈنیل کا عہدہ کسی سلطنت کے فرماروا کے برابر ہوتا تھا اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی پوپ لیو چہارم چل بسے اب نئے پوپ کے انتخاب کا محلہ آیا یہ زمانہ سخت اختراب اور انتشار کا تھا ہر ریاست یہ چاہتی تھی کہ پوپ ان کا حامی ہو اور مستقبل میں ان کا مددگار ثابت ہو نوبت یہاں تک آگئی کہ پوپ کے چناؤ پر ایک دوسرے کا خون بہایا جانے لگا پھر کچھ دانشمندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پوپ ایسا چنا جائے جس کا تعلق کسی جماعت سے نہ ہو یوں ایلگیم کی معمولی سی لڑکی جون جون ہشٹم کے نام سے تخت مسیحت پر جلوہ افروز ہوئی تاریخ میں مسیحی تخت پر کسی عورت کا براجمان ہونا ایک انوکھا اور اکلوتا واقع ہے کیونکہ اس دور میں عورت کی قدر و منزلت ایک سمان کی پوٹلی سے زیادہ نہ تھی مورخین کے مطابق کئی سالوں سے یہ عورت اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس کے تحت اعتیاد سے اپنی جنس کو چھپانے میں کامیاب رہی اور متعدد عوامل نے اس کو بھیس بدلنے میں مدد کی ذاتی حفظانے صحت بہت عام نہیں تھی اور لوگ اکثر نہانے کے بجائے اپنے ہاتھ چہرے اور پاؤں کو دھوتے تھے جون نے اس قدر قابلیت سے اپنی خدمات سر انجام دی کہ ساری مسیحی دنیا میں اس کے چرچے ہونے لگے اقتصادی حالت درست ہو گئی بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے سر جھکاتے تھے اس تمام تر عروج کے باوجود وہ تھی تو صرف ایک عورت ایک دن اپنے جذبات کی حدد سے بے قرار ہو کر اپنا یہ راز ایک نوجوان بلڈیپ پر افشاں کر بیٹھی بلڈیپ جو جون کا خدمتکار تھا اس لیے جون زیادہ تر وقت خلوت میں بسر کرنے لگی لوگ سمجھے کہ پوپ کسی خاص عبادت میں مشغول ہے چند ہی ماہ گزرے تھے کہ جون کو پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے یہ خبر بلڈیپ کے لیے اتنی وحشت انگیز تھی کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا لیکن جون نے اسے روک دیا چونکہ اس نے یہ حکمت عملی بنائی تھی کہ وہ اس بچے کی پادائش کو ایک موجزے سے تعبیر کرے گی انہی دنوں جون کا بلڈا کا نوجوان راہب اور سابقا شہر روم آ گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی گزشتہ بیوی عیسائیت کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہے تو وہ حیران ہوا اس نے لوگوں کو یہ راز بتانے کی کوشش کی لیکن عوام نے نوجوان کی بات پر دھیان نہیں دیا یہ عورت تقریباً دو سال تک پوپ جون ہشتم کی حیثیت سے اپنی پوزیشن پر قائم رہی ایک دن پوپ جون کہت سالی سے نجات کے لیے ایک جلوس کی قیادت کر رہی تھی دافتاً اسے شدید درد اٹھا اور یہ چکرا کر گر پڑی اور ایک بچے کو جنم دے دیا لوگوں کو یہ منظر دیکھ کر اپنی بسارت پر یقین کرنا مشکل ہو گیا جون اور اس کے خدمتکار بالڈب نے اسے ایک موجزے کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی لیکن لوگوں کے دل میں اس کے لیے شکوک و شبہات پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے اور وہ غیز و غزب میں بے قابو ہو گئے اور پوپ جون ہشتن کو پتھر مار مار کا سنگسار کر دیا کہا جاتا ہے کہ باب میں آنے والے پوپس نے اس جلوس میں اس سڑک سے ہمیشہ اس واقعے پر بیزاری کا اظہار کیا جہاں تک اس کے بچے کی باپ کی بات ہے موریخی نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے ان میں سے کچھ نے ذکر کیا ہے وہ اس کے محافظوں میں سے ایک تھا جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت کے روم کے بادشاہ کا بیٹا تھا یہ واقعہ پوپ جون کے ان سبی پیروکاروں کے لیے ایک بہت بڑا صدبہ تھا جس نے ایک ایسا گناہ کیا جس کو اس وقت مجودہ قوانین کے مطابق معاف نہیں کیا جا سکتا تھا کچھ موریخی ان کا کہنا ہے کہ انہیں پیدائش کے بعد ایک خانکہ میں بھیجا گیا تھا اور یہ کہ ان کا بیٹا بڑا ہوا اور بعد میں ایک بشب بن گیا جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ اسی دن اسے اور اس کے بچے کو ہلاک کر دیا گیا تھا انتہائی خوفناک کہانی کہتی ہے اس کے مشتعل پیروکاروں نے اسے بان دیا اسے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹا اور پھر سنگسار کر دیا پوپ جون کے واقعے کے بعد چچ اس کو دوبارہ رونما نہیں ہونے دے گا لہٰذا انہوں نے ایک طریقہ کار ایجاد کیا جسے پوپ برت سٹول کہا جاتا ہے تاکہ پوپ کے افتتاح سے قبل پوپ کی جنس کی چانچ کی جا سکے یہ جامنی رنگ کی کرسی ہے جس کے نیچے ایک بہت بڑا سراخ ہے جس پر پوپ بیٹھتا ہے اس کے بعد سب سے کام عمر کارڈنل اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنے ہاتھ کو سراخ میں ڈال کر یہ بات یقینی بناتا ہے کہ پوپ اصل میں مرد ہے کرون وستہ میں پوپ کے قیام کے لیے یہ رسم ایک بنیادی رسم ہے کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ پوپ جون کی حسیت سے پیش آنے والی اس عورت کا وجود مجود تھا اور تیرہویں صدی میں پہلی بار اس کا تذکرہ ہوا تھا جب اس کی کہانی ڈومینیکن چرچوں کے جینڈی میلے اور بوربن کے اسٹیفن کی تاریخ میں شائع ہوئی چودویں صدی میں مصنف جوانی بوقائیوں نے مشہور خواتین کے بارے میں ایک کتاب میں ان کا تذکرہ کیا اور اس کی شعبہ آرٹ کے بہت سے کاموں میں کھینچی گئی تھی اور اس کا ایک مجسمہ اطالوی گرجہ گھر سینہ میں متعدد دوسرے پوپوں کے مجسموں کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے اس کے مطابق ویٹیکن کے لائبریرین کارنل بیرونائز کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کارنل نے یہ بھی لکھا ہے کہ پوپ نے اس وقت مجسمہ کو تباہ کرنے کا حکم دیا تھا پوپ جون کی کہانی عام طور پر طویل عرصے تک کہ تولک تاریخ میں وسیع پیمانے پر قبول نہیں کی گئی تھی قرون وستہ کے چاندی کے سکے کے تجزیے اس کے نام کے ساتھ پوپ کی وجود کی نشاندہی کرتے ہیں آسٹریلیای فینڈریس یونیورسٹی کے ماہرے اثار قدیمہ مائیکل ہیپیچ کا کہنا ہے ان سکوں پر علامات ثابت کرتی ہیں پوپ جون واقعے میں مجود تھا اور انہوں نے پوپ جون نامی ایک کتاب میں اپنے نتائج کو تفصیل سے بیان کیا خواتین اور ایسائیت کی تاریخ لکھنے والی ایک سابقہ رہبہ مریم میلن کا کہنا ہے کہ نوے فیصد لوگوں کا خیال ہے کہ پوپ جون ایک سچی کہانی ہے جبکہ ڈونا کراس ایک ناول نگار جس نے اس وقت ویٹیکن کی تاریخ پر تحقیق کرنے میں سات سال گزارے تھے ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پانچ سو سے زیادہ حوالے مجود ہیں جو اس کہانی کی تصدیق کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی خوف سے یہ کہانی دوسری خواتین کو متاثر کرے گی چرچ کو پوپ جون کی تاریخ کو ہٹانے پر مجبور کر دیا چرچ پوپ جان کی کہانی کو یکسر مسترد کرتا ہے اور بہت سارے جدید مورخین اس کی شہرت اور قرون وستہ میں پھیلاو کے باوجود اسے محض ایک افسانہ سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا اقتدار دستاویزی پوپ لیو چہارم اور پینڈنگنٹ سوئم کے ساتھ غالب آ گیا ہے وہ اور کہتے ہیں کہ اس نام کے پوپ کے متعبر اشارے مجود نہیں ہیں اس لیے قطع نظر کے وہ مرد تھا یا عورت بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کہانی کو نکارہ رہبوں ابتدائی پوروٹیسنٹ اور کیتھولک چرچ کی دوسری نکادوں نے انٹی پوپ تنز کے طور پر وضع کیا تھا اس خرافات کی ایک اور تشریح یہ بھی ہے کہ چرچ نے خود پوپ جون کی کہانی ان خواتین کے لیے احتیاط کی داستان کے طور پر تخلیق کی جو اقتدار کی عارض و مند تھی ایسی جگہ لینے کے بارے میں مت سوچئے جو آپ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے یا آپ فنس جائیں گے گلیوں میں جیسے پوپ جان یا آپ پوپ جان کی طرح سڑکوں پر گھسیٹے جائیں گے پوپ جان ہشتم ایک حقیقی کردار ہے یا محض ایک افسانہ ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن یہ واقعی ایک دلچسپ کہانی ہے